موسیقی نمسکار دوشتو آپ سب کو پاکستان کے حال سے پتائیے کہ پاکستان میں کیا حال چل رہے ہیں پاکستان کا ویدیشی مدرہ بھنڈار تیزی سے گھٹا جا رہا ہے ویدیشی کرچ کے بہت سے دوی اردوستہ وی بھاری مہنگائی کے قارن اس کا پہلے سے ہی برا حال ہے نیرنتر آرتک سنکٹ میں فستے جا رہے ہیں پاکستان کی مدد سے اس کے دوستے نے بھی پڑھلا جھاڑ لیا ہے سعودی عرب وہ یا پھر سعودی عرب امیرات اور چین سب سے اس نے آرتک مدد مانگی تھی لیکن فلال تینوں دیشوں نے اسے ٹرکا دیا ہے پاکستان کا ویدیشی مدرہ بھنڈار تیزی سے گھٹا جا رہا ہے ویدیشی کرچ کے بھوجھ میں دوی اردوستہ وی بھاری مہنگائی کے قارن اس کا پہلے سے ہی برا حال تھا قرض دینے میں چین یو اے ای اور سعودی عرب کی آنا کانے کی بعد خود پاکستان کے ویدیش منتری مفتا اسماعیل نے کیا ہے اسماعیل کے انوصار پاکستان کو قرض دینے میں اس کے جتنے بھی مرتر دیش ہیں وہ بھی سترکتہ بڑھت رہے ہیں ایک میڈیا ریپورٹ میں اسماعیل کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ مدد کی گوھار لے کر سعودی عرب اور یو اے ای تو گئے تھے کچھ انہے دیشوں سے بھی چرچہ کی تھی لیکن وہ مدد کو تیار نہیں ہوئے ان سبھی دیشوں نے انہیں سلاح دیئے کہ پہلے وہ آئی ایم ایف سے مدد لیں اس کے بعد ہی وہ پاکستان کی مدد پر وچار کریں گے چین کے ایشیان انفرسٹرکچر انفرسمنٹ بینک نے بھی پاکستان کو قرض دینے سے انکار کر دیا ہے چین نے بھی بول دیا کہ اگر آئی ایم ایف اس کو قرض دے گی تو ہی وہ پاکستان کی مدد کرے گا شیلنگا کی طرح پاکستان کی عوستہ کا بھی اوراہال ہے پاک ویدیشی مدرب انڈار بھی تیجی سے نیچے جا رہا ہے یہ ایک سال سے کم سمیے میں آدھا ہو گیا ہے پاکستانی روپے میں بھی بڑی گراؤٹ آئی ہے ایشیای دیشوں میں شیلنگا کی روپے کے بعد پاکستانی روپے سب سے ایدھا نیچے آیا ہے پاکستان کے پاس چین سعودی عرب اور دوسرے دیشوں سے کرج لیا ہوا چکانے کے لیے پیسے نہیں ہیں سینٹرل بینک آف پاکستان نے چیتاونی دے دیئے کہ جون 2022 کے انت سے پہلے پاکستان میں قریب پاچ ارب ڈالر کا کرج ہو جائے گا دیش اتنا کرج نہیں چوکا پائے گا پاکستان کو اگر ویش سنستاو سے کرج نہیں ملا تو یہ بقایا کرج نہیں چوکا پائے گا اور ڈیفالٹر ہو جائے گا پاکستان میں جوزہ مہنگائی نے لوگوں کا جینا دوبر کر دیا ہے اسی قرآن روی آر پاکستان میں اپنے کپڑے بیچ کر لوگوں کو سستا آٹا ہوئیے کروائیں گے پاکستان بھی آرتک سنگڑ سے جوج رہا ہے ایک لیٹر پیٹرول کے لیے 179 روپیز تک اور ایک لیٹر ڈیزل کے لیے 114 روپے چکانے پڑ رہا ہے پاکستان میں ایک لیٹر دودھکی کی امت 144 روپے ہو گئی ہے اسی طرح یہاں ایک بریٹ کا پیکٹ 144 روپے میں مل رہا ہے ایک کلو چال کھائدنے کے لیے لوگوں کو 180 سے 200 روپے دینے پڑ رہا ہے اور ایک انڈا 16 روپے اور ایک کلو گرام پنیر 904 روپے میں مل رہا ہے